چینل کی طرف سے فرق کا سلام کیسے ہیں آپ سب لوگ جمعہ مبارک ہو بڑوں کو سلام چھوٹوں کو پیار جیتے رہیے خوش رہیں عباد رہیں شاد رہیں آج جب ہم کوئی بھی دعا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا ذکر کرتے ہیں تو ہماری جو پڑھنے کا ہے اس میں بڑی ہی نیت اور بڑی ہی لگن ہونی چاہیے یعنی اس میں ہم بالکل یہ یقین رکھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سن رہا ہے اور یقیناً وہ اس کو قبول کرے گا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ اکرام کے درمیان میں تشریف رکھتے تھے اور مختلف گفتگو کرتے تھے مختلف چیزوں پر پھر ان کے ساتھ ان کے خواب سننا کرتے تھے لوگوں کے اگر وہ کوئی بیان کرنا چاہے اور اس کی تعبیر بتایا کرتے تھے کیونکہ یہ والا ٹائم جو ہے وہ قبول ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے لیکن خواب ظاہر ہے کہ انہیں کو سنانے تھے جن کو اس کی تعبیر بتانے کیوں کو بتا کرتے تھے یہ تو معمول تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن اسی طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے دار خجر کی نماز کے بعد پاکھے تھے اور گفتگو چر رہی تھے تو ویسے ہی ایک صحابہ سے پوچھا کہ کہیں آج تمہاری صبح جو تھی کیسی تھی تو صحابہ جو جن سے پوچھا گیا ہوں نے کہا کہ آج تو پوچھے فلکل سچے مومن جیسے صبح نصی اللہ علیہ وسلم جن نے پوچھا کہ ہر چیز کی ایک کیفیت ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ ارچانتے ہیں کہ یہ واقعی ہوئی خاص بات ہے یہ کیسی کیفیت تھی جسے تم گزرے اور تمہیں لگا کہ تمہیں مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے تو اس پہ اس صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ مجھے نسوس ہوا کہ میں جنت دیکھ رہا ہوں اور ایسا لگا کہ میں جہنہ دیکھ رہا ہوں اور یہ کیفیت جو اچھی بلکل ایسی تھی کہ لگا کہ واقعی ہی میں اس چیز کا جدار کر رہا ہوں اور اس چیز کو دیکھ رہا ہوں تو یہ کیفیت جو ہوتی ہے اور یہ یقین جو ہوتا ہے یہ امان کی شدت ہے اور یہ شانت رہا ہے جب آپ ایک چیز پر مرسا کرتے ہیں اس کو دل سے یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیز مصیب ہوتی ہے یہ کفیت صرف یقین کی بلائی سے قیدہ ہوتی ہے لگا اللہ تعالیٰ کی خشیت اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کیلئے محبت مکار رہا ہوتا ہے تو جو جو ہم اپنی عبادتوں میں اپنی ذکر و ذکر و ذکر میں لگن اس کی گہرائی میں جا کر سوچنا اور پھر اس کو اپنے سچے دل کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں ایک اور ہی شانت رہا ہوتی ہے اور اس کی جو قبولیت ہوتی ہے مزیدہ بہتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی عبادت کریں جو بھی ذکر کریں جو بھی اللہ تعالیٰ کیا جب اس کی یاد میں ہوتے ہیں تو ہمیں یقین کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کے ہاں اللہ تعالیٰ ہماری آلی سے دعائیں کبول کرتا ہے تو یقینن آپ اس سے بڑا ہی مطمئن فیل کریں گے اور اپنے آپ کو سیٹیپائی فیل کریں گے ایک اور حدیث جو بلکل مختصر کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں حدیث نمبر ایک سو نو صحیح بخاری میں ہے روایت کیا جاتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص میرے نام سے خوب آپ کہے جو کہ میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے جہاں تو ہمیں ہر وقت جب ہی ہم پہ بات کرتے ہیں جب کوئی ہم روایت بیان کرتے ہیں یا جب کوئی ہم کی سینگ بیان کرتے ہیں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہو تو ہم نے بہت ہی سوچ سوچ کر اس کو پرخ کر اس کے جو صحیح اس کا ممبا ہے اس پہ جا کے اس کو معلوم کر کے پھر اس کو بیان کرنی جائے دوسری ایک حدیث ہے جو کہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آن حضور نے خرمایا کہ جو شخص حصول علم کیلئے کوئی راستہ تہہ کرتا ہے یعنی علم حاصل کرتا ہے کیلئے وہ دور جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے یعنی تعلیم صرف آپ کی دنیاوی تعلیم نہیں ہے یہ دینی تعلیم نہیں ہے جس میں کہ دین کو جاننا اور آن حضور کی صرف اور دوسری جو معلومات ہیں ہماری اسلام نے اس کے بارے میں جایا دوسری کی تعلیم کے بارے میں کہ آپ جتنی جو جہد کرتے ہیں جتنی جو اس کے لئے کرتے ہیں تو آپ کے لئے یعنی آپ کی جو میری حدیث کے لئے اللہ تعالیٰ اس کا عجل تعالیٰ ہے یہ نمبر ہے 3643 سنن ابھی دعوت میں تو میں نے کہا یہ دونہ ہی حدیثیں بڑی ہی غور طلب ہیں اور اس کو جاننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے تو چلے آئیں انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہر چیز ہو کی جائے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو اور دوسرا اچھی رہے ہیں دوسروں کو ہیلپ کرنا دوسروں کے لئے اچھی خواہ شاہدتا رہنا اس کو ضرور جاری رکھیں نیک عمال کرتے رہے ہیں تاکہ ہم امی آخرت کی طرف جو جو بڑھ رہے ہیں وہ ہماری محسانی آتا تھا اچھی جاند من اضحر اللہ تعالیٰ تعالیٰ 훨씬 conhe passe ہماری جان کو سکرا کرنے کے لئے ہماری جان کو سکرا کرنے کے لئے